بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریفوں ذات پاک کی جس نے یہ کہنا تخلیق کی اور درود السلام آخر زمان ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کہنا تخلیق کی گئی ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم علامہ صاحب حسینلی صاحب نے شیخ رشید کے گھر کا ویزٹ کیا ان کے گھر گئے وہاں پر ایک بہت بڑی ملاقات ہوئی یہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو اندر شیئر ہوگا اس کے ساتھ ساتھ تحریکلہ بھائی پاکتان کی مرکزی میں لے سے شورا کا جو رکون ہے اور جنوبی پجاب کا جو امیر ہے سرورشاہ سیفی صاحب ان کا ایک وائس میسج ہے جس میں انہوں نے خراجی تحسین پیش کیا کس کو کیا ہے یہ بھی آپ اس ویڈیو کو اندر چانس کی چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کرے ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس بھی کریں جتنی بہن بھائی دیکھ رہی یہ آپ سے ریکویسٹ ہے تو چلتے ہیں ناظرین سب سے پہلے آپ کو عالم صاحب سے نصاب کی یہ ملاقات دکھاتے ہیں اور پیر سرورشاہ سیفی صاحب کا یہ ایک بیان ہے وہ سنواتے ہیں پھر ہم اس قربان میں بات کرتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ تنگ نہ کرو احتیاط نال احتیاط نال احتیاط نال او ہٹا بھی جانتا بھائی احتیاط بندیا کو کابو کرو تو ساکھو گو گڑے ہوئے اللہ pedestre نےں ہے زندہ بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی زندہ زندہ yay جا دھرے موسیقی 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 اس کے بعد ڈاکٹر شیخ رشید جمشید دستی کی ملاقات ہوتی عمران خان کے ساتھ اور پوری کی پوری عوامی راج پارٹی جو ہے یہ اس میں ضم ہو جاتی ہے کس میں تحریکی انساؤں میں اس کے بعد ڈاکٹر شیخ رشید ایک فیصلہ کرتے ہیں جنہیں جو تحریکی لبین پاکستان کی ڈسٹرک مزفرگر کے قیادت ہے یہ جا کر شیخ رشید صاحب کے ساتھ ملاقات کرتی ہے بات چیت کرتی ہے ان کو انوائٹ کرتی کے ساتھ آپ پہلے چیئرمنٹ تھے آپ نے ایک جماعت بنائی اس کے لئے آپ لوگ سٹرگل کر رہے تھے آپ کینیڈیٹ بھی ہیں آپ نے تحریکی انصاف کا راستہ جنہیں متخب کیا اور اس وقت نہ دیں آپ کو معلوم ہے کہ تحریکی انصاف کے ایک ٹرینٹ تھے اس میں کوئی شک نہیں اور سیٹوں کے دبات سے بھی وہ نمبر وانگ پہ آئے ان کو ووٹ پڑھا ہے یہ ایک حقیقہ دے لیکن ان کا جو ووٹ اسٹیبلشمنٹ میں توڑا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے تو شیخ رشید نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تحریکی انصاف کی وجہ اب اپنے جو سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہے یہ سیاسی وابست کیا جو ہے وہ اب تحریکی لبائک پاکستان کے ساتھ وابستہ کرنا جا رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے تحریکی لبائک پاکستان کو جوائم کرنے کا فیصلہ کیا پھر وہ تحریکی لبائک پاکستان کے لئے جن رات کے ہم کرتے رہے وہ جو تحریکی انصاف کی جانب سے ان کو ٹکٹ کی آفر ہوئی اگر ان کو ٹکٹ مل جاتا تو ان کا وہ ایم پی بھی پکے تھے جمچہ تستی ہے میں نے بن گیا لیکن انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا تحریکی لبائک میں آگئے لوگوں کی خدمات جہاں پر بھی ان کی ضرورت پڑتی ہے یہ جاتے ہیں فری میں میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں دوسرے ڈاکٹر ان سے سیکھتے ہیں یہ موسٹ سینئے ڈاکٹر ہیں موسٹ سینئے ڈاکٹر کے اندر لوگوں کی فری میڈیکل کی چیک اپ اگرہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں تو اس کے بعد ناظرین ڈاکٹر شیخ رشید کی یہ جو آپ نے سب لوگ نے دیکھا کہ علمہ صاحب صاحب ان کے گھار گئے جب موسٹ سینئے ڈاکٹر کے وزٹ پہ آئے ہوئے تھے اور گھار میں جا کر ملاقات کی اور ملاقات کر کے یہ پیغام دیا کہ ہم سب لوگ تحریکی لبائک پاکستان کے ساتھ اور اس وقت ڈاکٹر شیخ رشید صاحب جو ہے وہ موسٹ فرگرد کے اندر بہتی متحریک ہیں اور کام کرتے بھی نظر رہے ہیں ان کا کام جو ہے نا وہ میڈیکل کی چوبے میں اور آپ کو منوم ہے کہ میڈیکل کی آج کل مانگ ہے اور جس بی بہن بھائی کو اپنی بیماری کے متعلق عدویات کے متعلق کوئی بھی انفرمیشن لے لیے ہو تو وہ ڈاکٹر شیخ رشید صاحب سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ضرورت ہے آپ اپنی فیس پے نہیں کر سکتے کسی چیز کا آپ عدویات لینا چاہتے ہیں اپنا چیک اپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر شیخ رشید صاحب کی کلینک پر تشریف لائیے وہ فری میں آپ کا علاج بھی کریں گے اور آپ کا میڈیشن بھی دیں گے تو یہ ناظرین ایسا سمجھیں کہ ڈاکٹر شیخ رشید صاحب جو ہے نمو تحریکل بھائی پاکستان میں ایسا کام کریں جس کے جتنے بھی تاریف کی جائے وہ کام اس کے بعد ناظرین عظیم اللہ حقہ صاحب تحریکل بھائی پاکستان زلہ کے صاحب کا امیر ہے انہوں نے خود دیستیفہ دیا پہلے انہوں کو سیڈ لینگ کیا گیا تھا تو اس کا جو نوٹس تھا وہ جنوبی پجاب کے امیر سرور شاہ سیفی صاحب نے لیا تھا اور ان کو بلایا تھا اور وہ معاملہ حال ہو گئے تو آپ انہوں نے فیصلہ گیا کہ آپ وہ تحریکل بھائی پاکستان جو امیر ہے وہ اپنی پوسٹ چھونے جائے انہوں نے پھر پوسٹ بھی چھوڑ دی تو اس موقع پر اکرنشور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے ان کو خراجت حسین پشکے اور یہ بھی کہا کہ آپ کی جو خدمات ہیں جو آپ نے سر انجام دی ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کسی بھی سورہ جو ہے وہ ان کو ہم بھلا نہیں پائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کارنامہ ہے ڈاکٹر شیخ رشید صاحب کا بھی عظیم اللہ گھانس صاحب کا بھی اور رکول شورا سرور شاہ سیفی صاحب کا بھی کہ وہ پورے کے پورے جنوبی پنجاب کے اندر جو کار کنان ہیں یا لیڈر شیف پر ان کے پر نظر رکھوں ہیں ان کو معلوم ہے کہ کون کس طرح سے اور کیا کار ہے تو یہ تھی ناظرین ایمتین اپ ڈیٹ جو آپ لوگ ساتھ شیئر کی گئے صاحب سے جیسے مزید اپ ڈیٹ ملے گی وہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کار دے جائے گی تب تک آپ بنا خیار کیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اچھلا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ